تو قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو ان جنات کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا تو اب جو بچہ حفظ کرتے ہیں اس کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کو زیادہ ورگلاتے بھی ہیں، وسوسے بھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ حفظ سے پیچھے ہٹے قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو نازل ہونے سے پہلے یہ جنات آسمان کی طرف سفر کرتے تھے اور وہاں پر فرشتوں کی باتیں سنتے پھر واپس آتے کہنوں کو بتاتے تو جب اللہ تعالی نے قرآن مجید نازل کرنے کا موقع یعنی شروع ہوا انہاں تھا اللہ کے رسول کو نبوت ملنی تھی تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر دیں برج، وسمای ذات البروج، ہمیں برجوں والے آسمان کی قسم وہ برج کیا ہے کہ وہاں پر سیکورٹی نظام ہے اللہ تعالی کا جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں، جہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں راستے تو جب جنات اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے ان کی اوپر شیلنگ ہوتی ہے جسے ہم شہاب ساکب کہتے ہیں رات کو وہ ستارہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے ابلیس کا ایک بہت بڑا نیٹورک ہے یہ فرشتوں کا شیطانی کام جو ہے تو اس نے دیکھا کہ ہمارے فوج سپائیوں پر یہ شیلنگ ہو رہی ہے فیرنگ ہو رہی ہے تو پتہ کرو دنیا میں کیا چینجنگ آ رہی ہے کیا تبدیلی آ رہی ہے تو سورہ الہ کاف 26 سپارہ کچھ جنوں کی ٹولی ایک مکہ کے سائٹ پر اتہامہ وادی ہے وہ اس طرف نکلی تو وہاں اللہ کے رسول فجر کی نماز صحابہ اکرام کو پڑھا رہے تھے حدیث میں آتا ہے تو آپ علیہ السلام نے اس میں صورت الرحمان کی تلاوت کر رہے تھے تو ان جنات نے کان لگایا کہنے لگے ٹھہرو ٹھہرو یہ سنو یہ کوئی عجیب کلام لگتا ہے تو جب یہ کلام انہوں نے سنا تو پھر وہ کہنے لگے آمنہ بھی ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور جب وہ سننے لگے تو خموشی سے سنا پھر بعد میں کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں تو قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو ان جنات کو آسمانوں کی طرف جانے سے روک دیا تو اب جو بچہ حفظ کرتے ہیں اس کو جنات زیادہ تنگ کرتے ہیں اس کو زیادہ ورغلاتے بھی ہیں وسوسے بھی ڈالتے ہیں تاکہ یہ حفظ سے پیچھے ہٹے اس لیے کہ ایک بچہ جب صحیح معنوں میں حافظ بنے گا پھر صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کرے گا پھر آگے دنیا والوں کو اس قرآن کی رہنمائی ڈالے گا ہدایت کی طرف بلائے گا اور فر فر آیات کے ریفرنس دے گا بتائے گا جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت سے علمائے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب فوراں بتاتے ہیں جی حدیث نمبر یہ ہے اور آیت نمبر یہ ہے فلان صورت ہے فلان ورس ہے تو وہ فوراں انسان اس کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو فیدہ پہنچتا ہے تو جنات کو کہاں یہ بات حضم ہونے والی ہے تو وہ بچوں کو اس لیے ورگلاتے ہیں وہ ان کو قرآن سے دور کرتے ہیں دیکھیں نماز اپنی جگہ پر ایک حفاظتی حصار ضرور ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہمیں صبح و شام کے اذکار دیئے ہیں وہ ہمیں اپنے بچوں کو خاص کر جو حفظ کر رہے ہیں ان کو عمومی طور پر عام سب بڑوں کو بھی اور بچوں کو بھی کرنے چاہیے اذکار پڑھنا کہ جیسے کھانا کھانا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے کہ ان دعاؤں میں اس کی بہت زیادہ حفاظت ہوتی ہے اور جہاں پر حفاظتی حصار ہوتا ہے وہاں پر علاج کے ساتھ کچھ پرہیز بھی ہوتے ہیں گھروں کے اندر میوزک کو بند کرنا تصاویر کا خاتمہ اور اس طرح کی جو چیزیں جو شریع طور پر ہیں ان کو بھی دور کیا جائے تو پھر جو وظائف ہوتے ہیں ان سے انسان کو فیدہ ہوتا ہے تو آپ کا سوال تھا کہ بچوں کے اوپر یہ اثرات کیسے ہوتے ہیں تو بچوں پر دو صورتوں میں ہوتے ہیں ایک تو بیرونی طور پر تو ویسے ہی قرآن سے جنات دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں متاثر ہے اس کے ساتھ اسیف زدگی کا مسئلہ ہے جب بچہ یا بچی پیدا ہوتے ہیں تو پھر آگے اس پر بھی اثر ہوتا ہے تو جب اس لیول کا بچہ یا بچی حفظ کی طرف جاتا ہے تو وہ جن جو اس کی ماں کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس بچے کو بھی تنگ کرنے شروع کر دیتا ہے تو اس کا علاج پھر ہم ڈیریکٹ بچے کو دم کم ہوتا ہے ماں کے ذریعے اس بچے کا علاج ہوتا ہے ماں کو پڑھائی بتائی جاتی ہے ماں اس بچے کے بعد بیٹھ کے پڑھتی ہے تو جو جن ماں کی طرف سے اس بچے کو تنگ کر رہا ہوتا ہے وہ پیشہ ہر جاتا ہے ماں کے سامنے آ جاتا ہے پھر وہاں سے اس کو پکڑ کے اللہ کے فضل سے اس کو قید کر دیا جاتا ہے یہ قتل کروا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کام کو سر انجام دے دیتے ہیں اور الحمدللہ وہ بچے پھر معاملات میں بہتر ہو جائیں